ہیلو ووٹس اپ گائیس کیسا ہیں آپ سبی لوگ تو ایم ڈی کے جو لیکس آئے ہیں کچھ رومرز آئے ہیں اس کے نئے گرافکس کارڈ کے بارے میں جو بس ریلیز ہونے ہی والے ہیں اور رومرز اتنے حیران کر دینے والے ہیں کہ کچھ پوچھے ہی نہ تو کیا ہے حیران کر دینے والی بات رومرز میں میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ جان لیجئے کہ رومرز کس چیز کے ہیں رومرز ہیں آنے والے ناوی آرکٹیکچر والے گرافکس کارڈ کے بارے میں جو بلکل بس ریلیز ہونے ہی والے ہیں اب پہلے آپ کو تھوڑی بہت چھوٹی موٹی چیزیں بتا دیتا ہوں اس کے گرافکس کارڈ کے نام کچھ ایسے ہوں گے جیسے کی آر ایکس تھرٹی ایٹی آر ایکس تھرٹی سیونٹی تو آپ کو لگ رہا ہوا کہ یہ بلکل آر ٹی ایکس جیسے ہی نام ہے بس خالی ٹی ہٹا دیا ہے آر ایکس کر دیا ہے اور ٹو کی جگہ تھری رکھ دیا ہے تو ہاں بلکل صحیح ہے ملب صحیح بات ہے آر ایکس آر ٹی ایکس جیسے ہی نام ہے لیکن یہ وہ چیز نہیں ہے جس میں میں انٹرسٹیڈ ہوں دیکھیں کیا ہے کہ جو ای ایم ڈی کا ناوی ٹوئنٹی آرکٹیکچر والا گرافکس کارڈ ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ وہ پرفارم کرے گا آر ٹی ایکس ٹوئنٹی ایٹی ٹی آئی کے برابر یا اس کے آس پاس پرفارم کرے گا تو یہ تو اچھی بات ہے کہ چلو ایم ڈی کی طرف سے کچھ ایسا نکل کے آیا مزے کی بات جانتے ہیں کیا ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ اس کی پرائزنگ ہے اس کا پرائز ہے فور ہنڈرڈ تھرٹی ڈالرز یعنی کہ تیس ہزار روپے کے آس پاس تو اگر آر ٹی ایکس ٹوئنٹی ایٹی ٹی آئی جیسا گرافکس کارڈ اگر ہمیں تیس ہزار میں ملے گا ہمیں کیا کسی کو بھی ملے گا تو کوئی آر ٹی ایکس ٹوئنٹی ایٹی ٹی آئی کیوں لے گا بھلے ہی وہ تیس ہزار والا گرافک کارڈ جو ہے تھوڑے کم فریم ریٹ ہی کیوں نہ دے اور مان لیتے ہیں کہ انڈیا میں اگر ٹیکس لگ جائے گا فلانا ٹیکس دھماکا ٹیکس یہ ٹیکس وہ ٹیکس تو سارے ٹیکس ملا کے ہمیں کتنے کا پڑے گا 35,000 36,000 37,000 تو 37,000 میں بھی اگر ہم کو ایک ایسا گرافکس کارڈ مل رہا ہے جو کی آر ٹی ایکس ٹوئنٹی ایٹی ٹی آئی کے جیسا پرفارم کر رہا ہے تو بہت اچھی ڈی لوگ ہی ہے اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس رومر سے بڑے حیران ہیں اور لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ سمبھو نہیں ہے ایسا ہو گا ہی نہیں کبھی کبھی مجھے بھی ایسا لگتا ہے کہ AMD نے اتنے گرافکس کارڈ نکالے ہیں پھر انہیں کون کھری دے گا ایسے تو AMD اپنے آپ کو بھی برباد کر لے گا اگر اتنے سستے میں اس نے نکال دیا ناوی ٹوئنٹی آرکٹیکچر والا گرافکس کارڈ اس گرافکس کارڈ کا نام کیا ہوگا یہ تو ابھی مجھے نہیں پتا بس اتنا پتا ہے کہ چپ ناوی ٹوئنٹی اس میں لگی ہے سو ناوی ٹوئنٹی چپ اس میں لگی ہے اور میں سوچ بھی رہا تھا کہ یہ اتنے سستے میں کیسے نکال سکتے ہیں تو مجھے ایک خیال یہ آیا کہ اس میں جو میموری لگی ہے وہ لگی ہے جی ڈی 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 ڈ اور ان کا جو ابھی ریڈیون 7 جو آیا تھا ابھی نہیں پہلے آیا تھا اس میں لگی تھی ایچ بی ایم ٹو تو ایچ بی ایم ٹو جو ہے وہ بہت کسٹلی میموری تھی کمپیر ڈی 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 6 اور ایچ بی ایم ٹو میموری لگانے کے باد بھی جو ہے انہوں نے اپنے پرائیسنگ جو ہے آٹیکس ٹوئنٹی ایٹ ٹی سے تھوڑے کم ہی رکھے تھے ملہب کم یہ رکھ پائے تھے اگر ہی اس گرافکس کارڈ میں GDDR6 Memory لگاتے تو وہ Graphics Card بھی بہت سستے میں ریلیز ہو جاتا اور بہت ہی تگڑا Competition دے سکتا تھا RTX 2080 Ti کو Ti کو بھی دے دیتا پرائس پوائنٹ میں FPS میں بھلے نہ دے پاتا تو اب جو Memory لگی ہے وہ لگی ہے GDDR6 GDDR6 سستی Memory ہے compare to HBM2 اب سستی Memory میں انہوں نے Graphics Card نکالے ہیں تو ان کا جو Price ہے وہ تو وہاں پہ بچ گیا Price انہوں نے بچا لیا Cost cutting کر لی تو یہ کہیں نہ کہیں ایسا سمبھب بھی ہے کہ یہ release کر سکتے ہیں 35000 میں 40000 تک تو ایسا Graphics Card یہ بنا سکتے ہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے لیکن اگر یہ ایسا کریں گے پھر انہوں نے جو Graphics Card نکالے ہیں انہیں کوئی نہیں کھری دے گا اور جو ان کا ریڈیون 7 جو آیا تھا پھر میرے خیال سے اس کو دکت ہو جائے گی پھر وہ کوئی نہیں کھری دے گا تو بہت ساری چیزیں ہیں مجھے نہیں پتا AMD کیا کرنے والا ہے اور دیکھتے ہیں کیا آگے ہوتا ہے and I hope یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا من کرے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا اور من کرے تو بیل آئیکن کو بھی پرس کر لیجئے گا فیلال کے لئے اس ویڈیو میں تاہی میں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گا تب تک کے لئے بای بای